اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیو دسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم بات ہم نے شروع کی ہوئی ہے سٹریٹیجی کی اور پچھلے نشست میں میں نے سوال ریز کیا تھا کہ یہ بیٹھ کے سوچئے کہ آپ کا پرائیمری کسٹمر کون ہے اب اس سے آگے چلیے آپ نے مشن سٹیٹمنٹ اکثر کمپنیز میں دیکھی ہوں گی اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہمارا مشن ہے سٹیک ہولڈرز کو ہم کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور سٹیک ہولڈرز کون ہیں ہمارے افکورس شیئر ہولڈرز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پھر امپلوئیز ہیں ہمارے کسٹمرز ہیں ان کی ترتیب مختلف ہے ہر کمپنی نے ذرا اپنے حساب سے کسی نے کسی نے شیئر ہولڈرز تو نوملی سب سے پہلے ہی آتے ہیں کسی نے امپلوئیز کو پہلے کر لیا ہے کسی نے کسٹمرز کو پہلے کر لیا ہے لیکن بہرحال یہ ہے لیکن اس میں جو اصل پوائنٹ آج میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریوریٹی آپ کے کارپرٹ کی ہے کیا بلکہ بلکہ آپ کے کارپرٹ کی پریوریٹی کیا ہے کیونکہ آپ کی سٹریٹیجی پہ اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ذرا اور کھلے لفظوں میں بات کر لیتے ہیں اگر تو پریوریٹی سب سے دیادہ شیئر ہولڈرز کی ہے تو پھر تو جو بھی ہو جائے گا پھر آپ باقی سب چیزوں کے کہیں نہ کہیں آپ کو کٹ بھی لگانا پڑے گا جو لگانا پڑے گا یقیناً پھر آپ ظاہر ہے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی خواہشات پوری کر دیں گے اور باقی کام چھوڑ دیں گے پھر آپ لیکن اگر ایسا ہے تو شیئر ہولڈرز کو بہت زیادہ سیٹسفائی کر دینے سے کیا بزنس بڑھ جائے گا جس سٹریٹیجک ابجیکٹیف پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں کیا وہاں پہنچنا آسان ہو جائے گا کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو خوش کرنے سے وہ جواباً آپ کو خوش کرنے لگ جائے اور آپ کو کہیں گے کہ مانگ کیا مانگتا ہے آج تو نے مجھے خوش کر دیا ہے اور آپ کہیں گے کہ مجھے یہ یہ ٹولز دے دیجئے میں یہ فلان اچیومنٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایسا تو نہیں ہونے والا سو اگر یہ پریورٹی ہے تو یہ سب سے مشکل پریورٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پھر باقی بہت سے کام رک جائیں گے اگر آپ کی پریورٹی امپلوئیز ہیں تو what are you doing for that کہ آپ کیا ان کے لیے یعنی ان کے لانگ ٹرم ان کی ویل بینگ کے لیے ان کی بینیفٹس کے لیے وہ اگر آپ کے پاس دس پندرہ بیس پچی سال کام کرتے ہیں تو آپ کیا ان کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے لیے کیا کریئر پلاننگ کیا ہے آپ کی آج ایک شخص آپ کے پاس انٹری پوزیشن پہ جوائن کرتا ہے he اور she what they can look for in the next 10 years کہ وہ کہاں پہنچ سکتے ہیں یہیں بیٹھے رہیں گے یا کہیں پہنچ جائیں گے اور بھی اس سے آگے اور اگر پہنچیں گے ایمپلوئیز ہیں کتنے عرصہ ان کو لگ جائے گا اور وہاں پہنچ کے ان کو کیا مل جائے گا اگر آپ کی پریوریٹی آپ کہتے ہیں ایمپلوئیز ہے تو پھر یہ سوال ریس کرنے کی ضرورت ہے مزید اگر آپ کی پریوریٹی کسٹمرز ہے کیونکہ یہ تین لوگ ان عاملی مشن سٹیٹمنٹس میں اپیئر ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی بھی یہی ہوتے ہیں غلبہ ان کا ہی ہے سو اگر کسٹمرز ہیں تو پھر وہی سوال کہ پرائمری کسٹمر کون ہے اور سیکنڈری کسٹمر کون ہے پھر آپ کا ٹھیک ہے تو پرائمری کسٹمر اگر فرس کیجئے ڈاکٹر ہے جو میں نے کہا یہ مس کونسپٹ ہے لیکن بہرحال چلیئے مان لیا ایک منٹ کے لیے وہ ڈاکٹر ہے تو سیکنڈری کسٹمر اس کا آپ کا فارم اسی والا ہے کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اگر وہ دوائی نہیں رکھے گا آپ کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو سو لہذا یہ ایک پھر آپ کو اس طرح سے لے کے چلنا پڑے گا سو یہ اپنے جو آپ کا میں نے کہا نا جو کاغس پہ لکھا ہے اس کو تو ایک سائیڈ پہ رکھ دیجئے جو آپ کے ہاں کلچر رائج ہے جس طریقے سے things are done here in your corporate actually اس پہ غور کی دیئے کہ priority کس کی ہے there are all kinds of corporates ہر جگہ پہ ہر corporate پہ priority shareholders کی نہیں ہے لیکن کچھ میں ہے بہت زیادہ ہے اور اس حد تک ہے کہ وہ ہر کام باقی بند ہو کے shareholders کی priority سب سے زیادہ ہے اور کئی پہ customers کی priority بہت زیادہ ہے وہ جانبوچ کے رکھی ہوئی ہیں they invest very heavily into customers اور وہ چکے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ customers business دیتا ہے تو اگر ہم اس کی care نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے تو how can we expect business تو لہذا وہ اس کے اوپر بہت ان کا overriding ایک ان کا سوچ ہے ان کی کہ کسی نہ کسی طرح سے customers کے ساتھ ریلیشننگ اچھی ہو کسی طرح ہم customer satisfaction اور customer delight achieve کر سکیں اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی اس کی خوشی کی خاطر وہ ہم کریں تو اگر یہ priority تو آپ کی working کا total style بدل جائے گا پھر آپ کسی اور طریقے سے plan کریں گے کسی اور طریقے سے کام کریں گے کروائیں گے پھر آپ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کی priority employees ہے جو کہ mostly نہیں ہے corporates میں میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لیکن بہرحال نہیں ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر priority آپ کی employees ہے for example کہیں پہ کسی corporate میں تو پھر ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا وہ سوچئے کہ ان کی long term welfare کے لیے آپ نے کیا plan کیا ہے کیا کر رہے ہیں کیا کیا کریں گے آئندہ پھر اس پہ غور کی دیئے پھر سو یہ یہ ہے جو جس کی relevance ہے کہ آپ کی priority کیا ہے it is not just about writing a mission statement وہ تو ایک ہم تکلفن بھی لکھتے ہیں نا وین mission اس کسی نے بتا دیا ہے کہ جناب ہر اچھے corporate کا ایک وین بھی ہوتا ہے ایک mission بھی ہوتا ہے اور وہ بڑا اچھا اچھے سے frame میں ہر جگہ پہ یعنی CEO کے کمرے میں بھی لگا ہوتا ہے directors کے کمرے میں بھی ہوتا ہے conference room میں بھی ہوتا ہے corridorز میں بھی لگا ہوتا ہے reception پہ بھی ہوتا ہے تاکہ ہر کسی کو پتا رہے کہ جناب ہمارا یہ mission ہے اور ہمارا یہ وین ہے اور وہ اس کے باوجود یعنی دس بارہ پندرہ جگہ پہ ڈسپلی ہونے کے باوجود کسی کو دبانی یاد نہیں ہوتا ہمیں آپ ابھی ابھی غور کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ کسی کو دبانی یاد نہیں ہوتا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ it is just written there it is not lived actually چونکہ اگر واقعی وہ اس کو اس طرح سے اس کو اس پہ عمل کیا جائے تو پھر تو ہر کسی کو یاد ہوگا کہ ہمارا mission کیا ہے اور ہر کسی کو یاد ہوگا کہ corporate کا وین کیا ہے ٹھیک ہے وین top سے آتا ہے اور mission بھی وہی determine کرتے ہیں لیکن mission وہ اکیلے نہیں کرتے وین وہ اکیلے کر لیتے ہیں لیکن mission بہار بہت سے لوگ team مل کے تیہ کرتی ہیں کہ کیا کریں گے guidelines ادھر سے آ جاتی ہیں اور guidelines وین سے آتی ہیں so وین ہمارا basically guiding document ہوتا ہے اس سے mission جو ہے وہ derive کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر strategies اور جو کچھ بھی بنے گا وہ بنے گا so practically ہمارے ہاں جو corporates ہیں local corporates ہیں particularly or even multinational پہ بھی بہت سارا رنگ local corporate جیسا ہی ہو گیا ہے تو بہت زیادہ اب اس میں فرق نہیں رہا culturally جو آج سے let's say 25-30 سال پہلے تھا اب اس طرح کے فرق نہیں ہے so ہمارا تو جو corporates کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں sensitive نہیں یعنی ہم کسی سے لکھوا کے کسی اچھے سے جس کی انگریزی اچھی ہے اس سے لکھوا کے وی ان اور مشن ہم دیوار پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نہ خود owners کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا وی ان اور مشن کیا ہے اور چونکہ ان کا مشن بھی کچھ اور ہے وہ نہیں ہے تو pardon me for being being very open about it actually تو ان کا مشن بھی کچھ اور وی ان بھی کچھ اور ہے compared to what is written on the on that paper actually so lehada لیکن آپ کے لئے بہار ہے اس کی relevance ہے because you are the guys who are the functional people and who are going to make things happen so you should be very clear کہ آپ کے culture میں priority کس کی تھا کہ آپ کی ہر چیز پھر اس کے مطابق آپ کو اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر سکیں آپ کو اچیبمنٹ تو کرنی ہے for your own sake also corporate تو ہے ہی ہے لیکن امین آپ کی ایک طبیعت میں شامل ہے کہ آپ کو اچیبمنٹ کرنی ہے اور corporate کی ریکوائرمنٹ بھی ہے تو دونوں چیزیں چونکہ کوئنسائیڈ کرتی ہیں تو everything goes well آپ بھی اچیب کرنا چاہتے ہیں corporate بھی اچیب کرنا چاہتا ہے so both of you work on the same plane لیکن وہ اچیبمنٹ کے لیے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ آپ کے ہاں priority کس چیز کی اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمی